ہلو فرنڈز اسلام علیکم and welcome to SK World Info دوستو ہوسپیٹل ہو یا ہوتل کرنسی نوٹ ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کرنسی نوٹ بننے کا پروسیس دکھاؤں گا دوستو تاریخ کی اگر بات کی جائیں تو کرنسی نوٹ قدیم چائنہ میں شروع ہوئے تھے اس وقت ہرن کی خال کو کاٹ کر نوٹ کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا تقریباً ایک ہزار سال پہلے چائنہ میں کاغذ کے نوٹ استعمال ہونا شروع ہوئے یہ جو نوٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کا ایسا نوٹ ہے جو ابھی تک موجود ہے اس کو آج سے سڑے چھ سو سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن دوستو یہ ویڈیو کرنسی نوٹ کی تاریخ پر نہیں ہے بلکہ پیسے فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کرنسی نوٹس کاغذ کے بنتے ہیں ایک عام سا کاغذ لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو پیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو کاغن سے بنایا جاتا ہے یعنی کب پاس سے کاغن کے ساتھ لائنن بھی ملائے جاتا ہے 75% کاغن اور 25% لائنن اس سے نوٹس مضبوط ہو جاتے ہیں کاغن اور لائنن کو ملا کر اس کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے ایک پیپر بنایا جا سکیں وہی پیپر جس سے نوٹ بنایا جاتے ہیں اس مکسچر میں پانی ملا کر ایک مشین سے اس کا کاغذ بنا لیا جاتا ہے دوستو اب اگلے سٹیج پر اس پیپر پر وارٹر مارک لگایا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی نوٹ کو روشنی میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں قائد آزم کی تصویر نظر آتی ہے جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی اسی کو وارٹر مارک کہتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نوٹ جالی نہیں ہے دوستو نوٹ میں وارٹر مارک لگانے کے لیے ایک رول ہوتا ہے اسے ڈینڈی رول کہتے ہیں یہ گھومتا رہتا ہے اور نوٹ پر وارٹر مارک لگتے رہتے ہیں اس کے بعد نوٹس پر ہولوگرام چھاپا جاتا ہے یہ نوٹس کے اندر چمکنے والے تصویریں یا رنگ ہوتے ہیں جو غور سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں ان کے ذریعے یہ نوٹ اور بھی محفوظ ہو جاتا ہے تاکہ نکلی اور اصلی نوٹ میں پہچان کی جا سکیں دوستو اس کے بعد باری آتی ہے کوالٹی کنٹرول کی اگر کسی بھی نوٹ کی تھکنس کم یا زیادہ ہو تو اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور ان نوٹس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے بیج دیا جاتا ہے اس کے بعد نوٹس پر پرنٹنگ ہوتی ہے دوستو اس کے لیے بہت ہی ماہر آرٹس کی مدد لی جاتی ہے جیسا کہ امریکہ میں یہ آرٹس اپنے ہاتھ سے ایک سٹیل پلیٹ پر نوٹ کے ڈیزائن بناتے ہیں یہی ڈیزائن آگے چل کے نوٹ کے اوپر چھاپے جاتے ہیں اس کے بعد نوٹس میں رنگ بھرنے کی باری آتی ہے دوستو ظاہر سی بات ہے ہر نوٹ کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے لیے مختلف انکس استعمال ہوتی ہیں لیکن دوستو نوٹس پر جو ویلیو لکھی ہوتی ہے یعنی دس سو یا ہزار ان کو ایک خاص انک سے پرنٹ کیا جاتا ہے اس انک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوٹس کی ویلیو کا رنگ الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر مختلف لگتا ہے یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے یعنی ہر طرح سے پکا کیا جاتا ہے کہ اصلی اور جالی نوٹ کی پہچاند صحیح سے ہوں دوستو لیکن یہ پروسیس ابھی ختم نہیں ہوا اب نوٹس پر ایک چیز پرنٹ کی جاتی ہے جسے انٹیگلو پرنٹ کہتے ہیں یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دیکھ نہیں سکتے اگر ہم نوٹ کو پکڑ کر آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہمیں ان پر کچھ ڈیزائن محسوس ہوگے یہ ڈیزائن ہم ہاتھ میں محسوس کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے یہ ان کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ نوٹ کو پہچاند سکیں اور دوستو اس کے بعد نوٹ کو پیک کر کے ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سکے فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے فرس کمنٹ چیک کریں دوستو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ